بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز تو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے تو ویرز میں پھر حاضر ہوں اپنے سٹائل میں بہت زبردست اور مجھے دار سی ریسپی لے کے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سردیو کا موسم آ چکے اور مجھے مجھے کی سبزی آ گئی ہیں تو آج ہم بنانے والے مجھے کی ڈیش تو ہم چلتے اپنی ریسپی کی طرف اگر کیچین فوڈ کے نئے دیکھنے والے لوگ میرے چنل کو سسکرائب کریں اور بل ایکن کے پٹن کو پرس کریں تاکہ میری ویڈیو کے آنے والا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں آگئے ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں ہم نے درمیانے سائز کا گو بی پھول جو ہوتا ہے پورا ایک وہ لیا اس کو ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پھولوں میں سے کٹنگ کر لیا یہاں ہم نے آلو لے لیے تھے تین ان کو ہم نے چھوٹے 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 کٹنگ کر لیا تھا ایک پاہ ہم نے مطل لی تھی تین ہم نے ترمیانے سائز کی گاجر اس کو بھی ہم نے کٹنگ کر لیا تھا آلو جو نئے آئے میں ہیں میں نے فووہ لے لیا ہے یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی کوکیں کی تیاری کی طرف یہاں ہم نے لیے لیے نہیں ہے کڑھائی اس کے لئے ہم نے اب کر دیں گے فلم کو آن اس کے لئے میں دیں گے اس کے بعد میں اٹھ کر دوں گی پیاز یہاں پہ ہم نے لے لی تھی ایک بڑے سائز کی پیاز باریک کٹنگ کر لیے ہم نے اور اس کو جو ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو ہمارا ہر کھانے میں ہوتا ہے کہ پیاز کو ہم نے لال کرنا ہے لائٹ براؤن کلر دیں گے تو جیسے کہ یہاں پہ ہماری لائٹ براؤن کلر کی ہو گئی ہے پیاز ایک ٹیبل میں میں نے اسپون یہاں پہ لیا ہے اس کو ہم نے کوٹا ہے ہم نے پیسٹ بنایا ہے اور یہاں ہم نے لے لینا ہے 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹا ہے جب ہم نے کھانا بنانا ہو اسی وقت آپ کو کوٹیں اور اس کو آپ اپنے کھانے میں اٹھ کر لیں تو اس سے ہمارے کھانے کا ٹیسٹ الگ آتا ہے جو ہم پیسٹ ڈالتے ہیں اس سے چینج آتا ہے تو یہاں ہم نے لے لئے دو درمیانی سائز کے ٹیماتر باریک چاپ ہوئے ہیں پہلے ہم نے لسے ندرہ کھو تھوڑا سا ہم نے بھونا تھا اس کے بعد ہم نے اسے اٹھ کرنا ہے ٹیماتر اس کو بھی ہم نے صافت ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے جیسے کہ چھلکا ہمارا جب الگ جائے کہ ٹیماتر سے پھر ہم باقی چیزیں اسے اٹھ کریں گے تو میں اس کو بھول لو پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں یہاں ٹیماتر ہمارے اچھے سے صافت ہو چکے تھے یہاں میں نے ہاف ٹیسپون لیا ہے ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون بھر کے لے لینا ہے لال مرچ پاوڈر اور ون ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں لینا ہے بھر کے نمک نمک ہز بھی ضرورت نمک مرچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھونیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے کھانے کے اندر مسالے میں کتنا پیارا سو اور خوبصورت سا کلر آرہا ہے اسی کے ساتھ میں اس کے اندر اپری اٹ کر دوں گی ہاف ٹیسپون ہم نے لینا ہے اس میں سابس زیرہ اس کا بھی بہت اچھا اور بہت ہی مزے کا اس کے اندر فلیور آتا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں ہمارے مسالے کی بھنائی کی تیاری ہو رہی ہے بھن رہا ہے باقی پھر ہم اس کے اندر اپری اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے کتاوہ دھنیا ڈالا ہے اس کی بہت اچھی لگتی ہے خوشبو کھانے کے اندر پیسے ویسے زیادہ یہ کتاوہ بہت اچھا لگتا ہے سبزیوں میں اس کے ساتھ اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی کیونکہ مسالہ نیچے نہ جلے اور نہ اس میں جلنے کی کوئی مہیک ہو تو یہاں ہم نے مسالے اپنے اٹ کر دیئے تو اور ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی پھر میں اس کے اندر باقی چیزیں اٹ کروں گی اپنے اٹ کر دینا ہے سب سے پہلے آلو آلو کو آپ لوگوں نے جب مکس سبزی بنا رہے ہیں تو اس کو اسی شیب میں آپ نے کٹنگ کریے گا اس سے ہماری سبزی کا لک بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو اس کو بھی ہم نے سب سے پہلے اس میں مسالے میں اپنے آلو ڈالیں اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ پہلے آلو بھون جائیں پھر اپنے باقی سبزی ہے وہ اٹ کریں گے آپ کو پتہ ہے باقی سوفٹ سبزی ہے اور ہمارے ویجیٹیبلز ہیں اور آلو تھوڑے سخت ہوتے ہیں اسی لئے اب اس کے بعد ہم دوسری چیز جو ڈالیں گے وہ ہے ہماری پھول گو بھی پھول گو بھی کو چھوٹے چھوٹے فلاورس کے نہیں وہ کرے اس کے اندر پھول ہوتا ہے اس میں ہم نے فلاورس لے لئے اس کو بھی آلو کے ساتھ تھوڑا بھون لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی چیزیں اس کی جو ویجیز ہیں وہ ہم اٹ کریں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا بھون لیتے ہیں دو سے تین مٹ آپ اس کو بھونیے گا اسی کے ساتھ ہم نے اس میں اب اٹ کر دیں گے گاجر کیونکہ آپ لوگوں پتہ سردیوں کا موسم ہے تو ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں بہت ہی فریش اور بہت ہی زبردست آرہ ہیں اور یہ تو سردیوں کی ڈش یہ والی جو مکس سبزی کی ڈش ہے یہ سردیوں کی جان ہے تو یہ تو لازمی ہر گھر میں بندی ہے تو آپ لوگ میری اس ریسیپی سے لازمی اس ریسیپی کو ٹرائے گا تو بہت ہی مزے کی بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو اسی کے ساتھ ہم میں اس میں ڈال دوں گی مٹر تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے مٹر اور اس کو بھی ہم نے مکس کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی کلر فل سی اور مزے دار سی لگ رہی ہے کہ ہماری ڈش بہت ہی کلر فلی ڈش بننے والی ہے آج کے اور کھانے میں تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ بس دل نہ آپ کا بھرے گا اتنی مزے کی بنے گی کہ آپ لوگا بس دل کرے گا کہ آپ لوگ بار بار کھائیں تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے ساری سبزیوں کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے پھر میں اس کے اندر پانی ہمیں ڈالیں گے اور پھر اس کو دم پہ رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساری ساری ویجیز بھون گئی ہیں تو میں اب یہاں پہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹ کر دیتی ہوں اور پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو میں یہاں پہ پانی اٹ کر رہی ہوں تاکہ ہماری سبزی جو ہے وہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اور اچھی سے پک جائے تو ہم نے تقریبا یہاں پہ دو گلاس کے قریب اس میں پانی اٹ کر دیا ہے بس یہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنا پانی ڈالا ہے کہ ہماری جو ویجیز ہیں وہ سریف اس کے اندر ہو جائے باقی ویجیٹیبل جو اپنا پانی چھوڑے گی وہ اس میں ہی سوفٹ ہو جائے گی تو بس اس کو اب ہم نے رکھ دینا ہے ہلکی آج پہ تقریبا پندرہ منٹ میں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے میکسیمم پندرہ منٹ پہ ہماری جو ہے ویجیز بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو اب ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے پندرہ منٹ کے بعد اوکے ویرز یہاں ہو چکے ہیں پندرہ منٹ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویجیز جو ہے کتنی زبردست ہی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ہے ہماری جو ساری سبزی ہے وہ بھی گل گئی تھی آلو بھی آپ لوگ کو بتا ہے ساری سبزیم آلو ٹائم لیتا ہے تو یہاں آپ لوگ کو آلو ٹوڑ کے دکھا ہوں کہ یہ کتنا سوفلی ٹوٹ رہا ہے کیونکہ نیا آلو ہے بہت جلدی سے گل جاتا ہے تو بس یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی اچھی سے ہماری یہ ویجیٹیبل ریڈی ہو گئی تھی اور یہاں پہ ہم نے اس کا فلیم کو بند کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ ہم نے لینی ہے کسوری میتھی سوکی جو میتھی آتی ہے وہ اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر یہ کسوری میتھی میتھی جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے اس کا بھی ایک اپنا فلیور ہے یہ بہت ہی مز یہ کا فلیور دے دیتی ہے ہماری سبزیوں کے اندر لیکن آج کل جو ہے تازی میتھی بھی آئی ہوئی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ بھی اس میں وہ ایٹ کر دیے گا یا پھر آپ یہ کسوری میتھی ایٹ کر دیے گا یہاں پہ میں نے اس کے اندر چولا پھر اپن کر دیا تھا اور ہم نے اسے کے اندر یہ میتھی اور ہری میتھ باری زیدρίع تقریبًا میں نے چھار ہڑت لین یہ تھا تھوڑا زی interviewing کےéra دھنیا ڈالیں گے باقی مرمес میں گارنشنگ کے ٹائم پھر بھی ڈالیں گے پھر ہم گارنش کریں گے ہرا دھنیا یہاں پہ میں نے اس میں یہ چیزیں اٹ کر دین تھی اور چولا ہم نے بالکل اس کے نیچے ہلکا رکھاوا ہے کیونکہ ہماری چیزیں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں تو بس یہاں پہ اس کو مکس کر کے ہلکی دیر ہم اس کو دو سے تین منٹ دم پر رکھیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں کسوری میتھی ڈالی ہے اس کا بھی فلیور اس میں آجائے اور ہماری جو ہری میرس وغیرہ ہے اس کا بھی فلیور آجائے تو برطن کو میں چار طرف سے اس کو ساف کر لوں گی اور پھر ہم اس کو رکھیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے دم پر اس کو سرف کرنا ہے تو میں آپ لوگ کو سرف کر کے دکھا رہا ہوں کہ کتنا اچھا اور پیارا سلوک اس کا آیا ہے ہمارے سالن کا جو کہ مکس ویجیز ہماری بہت ہی مزی کی ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبدیز بنتی ہیں تو آپ لوگ بھی لازمی اس ریسیپی کو ٹرائی کریے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کریے کہ آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی کس طرح سے آپ لوگ کی بنی اور تاکہ اسی طرح سے اچھی اچھی سی اور مزیدار سی ریسیپیز لے کروں تو میری ریسیپی اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹس مجھے لازمی کریے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تب مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ